بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ فہرست جو ہے وہ کس طرح بناتے ہیں تو مایکروسوفٹ ورڈ میں وہ آٹومیٹک بنتا ہے اس کے لئے میں ذرا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے بنتا ہے طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فہرست بنانی ہے تو یا تو آپ جو چیپٹرز نیم ہیں ان کی فہرست بنا سکتے ہیں یا پھر جو باب کیا کہتے ہیں سرخیاں ہیں ان کی فہرست بنا سکتے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک کی بنا سکتے ہیں جو آٹومیٹک بنتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں پہلے آٹومیٹک بناوں اور پھر اس میں بیچ میں جگہ جگہ یہ جو میں نے ہیڈنگز دی ہوئی ہیں ان کو ایڈ کر دوں یا پھر یہ ہے کہ میں پہلے ہیڈنگ کی فہرست بناوں آٹومیٹکلی اور پھر اس میں بیچ میں جو ہے وہ چیپٹرز بھی ایڈ کر دوں تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے میں اس کے لئے داکومنٹ بناوں یہاں میں نے باب کا نام لکھ دیا کمپیوٹر ٹھیک ہے یا میں اس باب میں لکھتا ہوں بیالوجی لکھ دیتا ہوں اچھا اس میں حیاتیات میں نے لکھ دیا اچھا دوسرا باب ہمارے پاس کیا ہے کیمسٹری کیمسٹری اچھا اس کی ہیڈنگ میں لگا دیتا ہوں کھیمیا اور اگلے باب کا نام میں لکھ دیتا ہوں فیزیکس اور اس کا میں لکھ دیتا ہوں طبیعیات اچھا اگلے باب کا میں نام لکھ دیتا ہوں ریاضی کچھ بھی آپ نام لکھ سکتے ہیں اور میں اس کی جو ہیڈنگ ہے اس کا نام لکھ دیتا ہوں علم حساب ٹھیک ہے اسی طرح میں لکھ دیتا ہوں اسلامیات اور اس کی جو ہیڈنگ ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں دینیات کچھ بھی لکھ دیں آپ میں اس ہیڈنگ کا نام چپٹر کا نام اردو لکھ دیتا ہوں اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں انگلیش ٹھیک ہے اور اسی طرح میرے پاس آگے بہت زیادہ ہے ڈاکومنٹ تقریباً میں نے کچھ آٹھ نو پیجز کابی کی ہیں میں وہ بات میں جتنے بچے وہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اچھا اس کے علاوہ ہوتا ہے خطاتی اور یہاں میں لکھ دیتا ہوں خوش خطی اچھا یہاں لکھ دیتے ہیں تقریر علم بیان ٹھیک ہے اور یہاں کچھ بھی لکھ دیتے ہیں علم بیان تقریر بھی ہو گیا یہاں سے آگے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے آگے جتنا بھی ہے مجھے مزید نہیں چاہیے میں نے ڈیلیٹ کر دیا ٹھیک ہے میں یا تو شروع میں جو ہے انڈیکس بنا دیتا ہوں یا پھر آخر میں میں ایسا کرتا ہوں میں آخر میں بناتا ہوں ٹھیک ہے میں سب ڈاکومنٹ کے بلکل آخر میں چلا جاتا ہوں یہاں میں آ گیا اب یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے انسرٹ میں جا کے ٹیبل آف کنٹینٹ پہ جانا ہے کوک ٹیبل سوری انسرٹ میں ہوتا ہے یا پھر ریفرنس میں ہوتا ہے انسرٹ ہوم ایسا ڈھونتے ہیں ذہن سینے کے لئے ریفرنسز میں انسرٹ انڈ نوٹ اچھا نیکسٹ فوٹ نوٹ ہو گیا ایڈ ٹیکسٹ ہو گیا اپ ڈیٹ ٹیبل ہو گیا ٹیبل آف کنٹینٹس ہو گیا یا یہ انسرٹ ٹیبل آف کنٹینٹس کنٹینٹس ٹھیک ہے اور اس آپشن میں آکے ہم نے یہاں سے ٹیبل لیڈر لیڈر اس کو چھوڑ دیں فارمیٹ کون سا ہونے چاہیے کلاسک یا اچھا فرم ٹیمپلیٹ لیول تھری اپشنز میں آتے ہیں اپشنز میں ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ڈالنی ہیں ٹیبل آف کنٹینٹ میں تو میں ٹیبل آف کنٹینٹ میں باب ون ڈال لیتا ہوں میں کی بورڈ چینج کر دیتا ہوں میں یہاں لکھ دیتا ہوں ٹوینٹی فائف اچھا the number must be between one and nine یہ اس لئے بتا رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اسے نو سے زیادہ جو ہیں باب نہیں ہیں اسی طرح اور کیا ہم فوٹ اقتباس اقتباس بھی ہم ایڈ کر دیتے ہیں نو اقتباسات ایڈ کر دیتے ہیں اسی طرح ہم اس میں چیپٹر بھی ایڈ کر دیتے ہیں چیپٹر کو ہم نے کیا باب لکھا تھا کیا باب ون ہو گیا باب ون ہو گیا اقتباس نہیں اقتباس تو نہیں ہے اقتباس نہیں چاہیے باب ون چاہیے باب ون ہم نے سرخی اس میں لسٹ میں لگانا ہے اسی طرح ہم heading one heading two heading three تو ضروری ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے پاس نہیں ہیں ہم کیا کرتے ہیں سرخی لگا دیتے ہیں شاید ہمارے پاس نو یا دس سرخیاں ہوگی اور اوکے پریس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اوکے تو اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے تو دیکھئے یہ اس نے جتنا ہم نے table of جتنا ہم نے لکھا تھا وہ سب کچھ اس نے اٹھا کے table of content میں ڈال دیا کہ دیکھیں آپ کے پاس پہلا جو چیپٹر ہے اس کا نام biology ہے دوسرے نمبر پہ جو وہ ہے heading ہے اس کا نام حیاتیات ہے اسی طرح یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگلا چیپٹر chemistry ہے اور اس کا اگلا جو ہے آپ کا index وہ کیمیا ہے اگلا index physics ہے اس طرح طبیعیات ریاضی ہے تو اس طرح یہ آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ جب microsoft word میں اردو یا انگلیش لکھتے ہیں اور اس میں text پر style sheet apply کرتے ہیں تو بعد میں آپ شروع میں table of content بالکل نہ بنائیں جب آخر میں آپ table of content بنائیں گے تو بڑی آسانی ہوگی اور فورا آپ کا پورے document automatically فہرست بن جائے گا اس میں automatically دیکھے بنا ہوا ہے ہاں اس کو آپ اگر اس پر کوئی style sheet apply کرنا چاہتے ہیں اس کے text پر تو کر سکتے ہیں ورنہ اس پر style sheet apply کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی یہاں سے میں صرف اس کو یہ کرتا ہوں کہ ان کا font style میں solar رکھ دیتا ہوں اور یہاں سے font size oh sorry font size solar رکھ دیا اور جمیل نوری نستالیخ میں convert کر دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ print کریں گے تو یہ آپ کا پورا وہ بن جائے گا table of content تو اس طرح microsoft word میں آسانی ہوتی ہے جبکہ یہ options in page 3 میں تو ہیں in page 2 میں اور in page 2.4 میں ان میں یہ options نہیں ہیں آج تک کا سبق اتنا ہی تھا next lesson کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ وقت proto ج道 簡直 سبق ی دائم چ recひ で ان من ا تل随 ل ان خ اب ن د năm د د د سes موسیقی